بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو این سیمپل پاکستانی کزین آج اپنے ویرز کے لیے لے کر آئی ہوں ہر ایک کے فیورٹ ٹریڈیشنل پاکستانی ڈیزرٹ گھر کے چاولوں کی ریسیپی بہت آسان اور کوئی ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو پھر ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ ضرور رہیے گا پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور جو نئے دیکھنے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ دینا مت بھولیے گا جی تو ویرز شروع کرتی ہوں گھر کے چاولوں کی ریسیپی کو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں گھر میں نے لیا ہے تقریباً ریسیپی کے لیے پات سو گرام گھر اب سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس گھر سے شیرہ تیار کر لینا ہے جی تو ویرز میں نے لیا ہے سو سپن اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے گھر ساتھ اس میں میں شامل کر رہی ہوں شیرہ بنانے کے لیے ایک گلاس پانی اب جی گھر ڈال کے پانی میں مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ گھر اچھی طرح حل ہو جائے گھر جو ہے پانی میں حل ہو گیا ہے شیرے کو تھوڑا سا پکا کے اب چولہ میں کرتی ہوں بند اور شیرے کو تھنڈا کر کے میں چھال لوں گی تاکہ اس میں موجود ریت صاف ہو جائے یہ ریت اور ذرات جو ہیں چاول کھاتے ہوئے ناگبار لگتے ہیں شیرہ بالکل ریڈی ہے تو اس کو میں رکھتی ہوں سائٹ پہ اور وڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جی ویرز اپنی اس ریسیپی کے لیے میں تقریباً پانچ سو گرام چاول استعمال کر رہی ہوں گھر کی مقدار پانچ سو گرام ہے تو چاولوں کی بھی برابر پانچ سو گرام لی ہے چاولوں کو میں نے دھو کے دس منٹ کے لیے بھگو دیا جی تو ویرز جو چاول میں نے بھی بھگو کے رکھے ہیں اب ان کو میں نے کرنا ہے بوائل چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے پانی کو اچھی طرح پکا کے گرام کر لیا اور اب اس میں میں نے شامل کر دی ہیں چاول اب چاولوں کو ڈھکے بغیر آنچ تیز کر کے جو ہے اُبال لینا ہے اور ان کو اتنی دیر اُبالنا ہے کہ اس میں ایک گنی باقی رہ جائے یعنی چاولوں کو پوری طرح بوائل نہیں کرنا ہے اور گر کے چاولوں کو کھلا کھلا بنانے کی یہی ٹپ ہے کہ ان کو جو ہے ایک گنی رہ جانے تک اُبالنا چاہیے چاول میں نے اُبال لیے ہیں ان میں ابھی بھی تھوڑا پانی موجود ہے تو چاولوں کو اب چھان لینا ہے اور بڑھتی ہوں ریسیپی کے نیکس ٹیپ کی طرح جی ویرز اب کرنا یہ ہے کہ میں نے تقریباً تین چھوٹھائی کوکنگ آئل کرم کیا اور اس میں میں اب ڈرائی فروٹس ڈال کے انہیں ہلکا سا فرائے کر لوں گی اپنی اس ریسیپی میں میں اخروٹ ناریل اور کشمش کا استعمال کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈرائی فروٹس یوز کر سکتے ہیں ہلکا سا ڈرائی فروٹس کو فرائے کر لیا ہے تو اب میں انہیں نکال رہی ہوں جی ویرز اب اسی کوکنگ آئل میں تقریباً پانچ سے چھے عدد لانگ اور ساتھ میں تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری لہچیڈ ڈال کے انہیں میں کرکڑا لوں گی جی ویرز اب اسی کوکنگ آئل میں میں گھرکا شیرہ شامل کر رہی ہوں جو میں نے ریسیپی کے سٹارٹ میں تیار کر کے رکھ لیا تھا یہاں میں بتاتی چلوں کہ اس ریسیپی میں میں کوکنگ آئل استعمال کر رہی ہوں تو آپ چاہیں گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب شیرہ کو ڈال کے کوکنگ آئل میں انہیں انگریڈینٹس میں تھوڑا سا میں پکا رہی ہوں شیرہ کو میں اس لئے پکا رہی ہوں کیونکہ یہ پکتے ہوئے اس میں انہیں انگریڈینٹس کا فلیور بھی شامل ہو جائے گا اور اسے چاولوں میں ڈالنا ہے تو چاول میں ڈالنے کے لئے یہ گرم بھی ہو جائے گا چاول میں نے پہلے ہی اُبال لیے تھے اب میں ان میں شامل کر رہی ہوں گڑھ کا شیرہ شیرہ ڈالنے کے بعد جو ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے چمچ چلاتے ہوئے شیرے کو چاولوں میں مکس کرنا ہے تاکہ چاول ٹوٹے نہ اور جی اب آنچ نیچے میں نے کر دی ہے تیز اور اسی تیز آنچ میں چاولوں کو اس شیرے میں پکانا ہے تاکہ چاولوں میں جو کسر باقی ہے وہ اس طرح شیرے کے پانی میں پک کے چاول ریڈی ہو جائیں چاولوں میں پانی اب خوشکونا شروع ہو گیا ہے تو اس کو میں لگاتی ہوں دم دم لگانے سے پہلے چاولوں کے اوپر میں سپرنکل کر رہی ہوں فرائے کیا ہوا ڈرائی فروٹ اور ساتھ ہی میں سپرنکل کر رہی ہوں اس پہ اشرفی مربع اب جی چاولوں کو ڈھک کے آنچ نیچے ہلکی کر کے تقریباً دس منٹ میں دم پہ رکھوں گی جی تاویرز چاولوں کو دم لگ گیا ہے اور پکے ریڈی ہو گئے ہیں تو میں ان کو کرتی ہوں ڈیش آؤٹ گر کے چاول آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کھلے کھلے و خوبصورت بنے ہیں پرفیکٹ پریسپی تیار ہوئی ہے جو کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے جو ٹپس میں نے آپ سے شیئر کی ہیں بلکل انہی ٹپس پہ عمل کر کے آپ گھر پہ بلکل ایسی ہی امدہ سے گھر کے چاول تیار کر سکتے ہیں یقیناً آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی گھر پہ ٹرائی کیجئے گا کمیٹ سیکشن میں فیڈبیک دینا مت بھولیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو چینل پہ نئے دیکھنے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی ریسپیز آپ تک پہنچتی نہیں اس کے علاوہ ہمارے فیس بک انسٹرگرام پیچ کو بھی لائک اور فالو کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ